بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کی تفصیل مل جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ پارکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پہ انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کر نارا کمیٹ ضرور کیشے گا دو دو دن پہلے میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کی جانب سے انٹیلیجنس ریپورٹ سعودی ولیہ شہزازہ محمد بن سلمان کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اور اسے بتایا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب پر کتنے بڑے پیمانے پر سٹریٹیجک مقامات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے سلمان کی جنگ ہار چکا ہے جو اس نے چھ سال پہلے دوزار پندرہ میں سٹارٹ کی تھی لیکن دوستو اب سعودی عرب کو اپنی بقا کا خطرہ پڑ گیا ہے کیونکہ یمن کے حوثیوں کی جانب سے اب جنگ کو یمن کی سرزمین سے سعودی عرب کی سرزمین پر منتقل کر دیا گیا ہے دوستو صورتحال یہ بن چکی ہے کہ یمن کے ڈرون خمیس مشید کی فضاؤں میں جا جا کر الخالد ایربیس کو نشانہ بنا رہے ہیں ریاض پر اس وقت سکتا تاریخ ہو چکا ہے یمن کی مسلحہ فواج کے ترجمان یعیہ سری نے اپنے ایک بازابتہ فوجی بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب کے فوجی ٹھکانوں پر جوابی حملوں کے دوران کاسف ٹوک قسم کے ڈرون تیاروں کو ایک بار پھر خمیس مشید میں الخالد ایربیس کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے دوستو آج صبح سعودی اتحاد نے یمن کی جانب سے کیا جانے والے اس حملے کی خبر دی کہ ایک بمبار ڈرون جنوبی سعودی عرب کے علاقے اسیر کی جانب سے روانہ کیا گیا جو کہ امریکہ کے ایڈ ڈیفنس سسٹم پیٹریارٹ کو دھوکہ دیتے ہوئے ملک خالد ایربیس کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گیا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی خبر بھی سامنے آئی ہے اس خبر کے تارے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کی فوجی چھونی کو بھی حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے وہ بھی خمیس مشیط میں ہے اور اس کامیاب حملے میں کم از کم اسی سے زیادہ سعودی فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں جبکہ دسیوں سعودی فوجیوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کے جنوبی شہر خمیس مشیط میں فوجی چھونی پر کی حملہ انتہائی تباکن تھا سعودی عرب کی جانب سے اس حملے کو ناکام بنائے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن حوسی ذرائع کے حوالے سے جو ویڈیوز جاری کی گئی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کامیابی سے سعودی فوجی چھونی کو نشانہ بنایا جس میں کم از کم اسی سے زیادہ فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے اور گرفتار ہونے والے سعودی فوجیوں کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں اس وقت حوسیوں کی جانب سے یمن میں تیزی سے پیش قدمی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلسل سعودی عرب کی تنصیبات پر بھی حملے کیا جا رہے ہیں دوستو سعودی عرب کی قیادت میں اکیالیس رکنی فوجی اتحار نے مارچ دوہزار پندرہ میں یمن کے حوسی قبیلے کے خلاف جنگ مسلط کی تھی حوسیوں نے دارالحکومت سنہ سمیت ملک کے بیشتر حصوں پر قبضہ کر لیا ہے اور اس وقت مارب شہر میں گھومسان کی جنگ جاری ہے آخری اطلاع تک مارب شہر کا وان تھرڈ علاقہ حوسیوں کے قبضے میں آ چکا ہے جبکہ صرف ایک فیصد حصہ رہ گیا ہے جہاں پر مغربی ممالک کے ساتھ ساتھ آٹھ ملکوں کی افواج اس آخری مورچے کی حفاظت کر رہی ہے لیکن جامن کے حوسیوں کی جانب سے کیا جانے والے تابر توڑ حملوں میں سعودی اتحاد کو بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے اور اب مارب شہر سے نکلتے ہوئے سعودی اتحاد حصلہ کے ڈیپوں کو بھی تباہ کرنا شروع ہو چکے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت سعودی اتحاد کی جانب سے کی جانے والی پیش قدمی مکمل طور پر ناکھام ہو چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ حوسیوں کے علاقوں میں ہسپتالوں اور اقوام متحدہ کے کیمپوں تک سعودی عرب کی جانب سے بمباری کی جاتی ہے یمن میں موجودہ دور کا سب سے بڑا انسانی بہران جنم لے چکا ہے جہاں دوائیاں ہیں اور نہ کی جینے کے لیے ضروری خوراق اقوام متحدہ نے عالمی برادری سے اپیل کی مدد کی ہے کیونکہ یمن کو خوشک سالی کا سامنا ہے دوستو سعودی اتحاد سمجھتا تھا کہ شاید چند ہی ہفتوں میں وہ یمنی حوسیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا لیکن بہترین حکمت عملی اور گوریلا کاروائیوں نے سعودی اتحاد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے چھے سال کی اس طویل جنگ نے سعودی ارب کی معیشت کا جنازہ نکال دیا ہے وہ سعودی ارب جو کبھی ٹیکسس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا آج وہ بڑے پیمانے پر عوام پر ٹیکسس لگا رہا ہے لیکن ابھی تک باقاعدہ طور پر اسے عقل نہیں آئی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ خمیس مشید کے علاوہ جزان میں تقریباً ڈیٹھ سو مربع کلومیٹر کے علاقے پر یمنی حوسیوں کی جانب سے چالیس فوجی ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے اور چالیس کے چالیس فوجی ٹھکانیں یمنی حوسیوں کے ہاتھ آ چکے ہیں دوستو سعودی ارب کے شب و روز جاری رہنے والی جاری عرب کا جواب دیتے ہوئے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جمنی فورسز نے سعودی ارب کے جنوبی علاقوں میں زبردست کارروائیاں کی ہیں جس کے دوران سعودی نمک خاروں کو انتہائی زلط امید حزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور دوستو یمن کے حوسیوں کی جانب سے اب یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ یہ تو شروعات ہیں اب سعودی ارب کے اندر تک ہم سٹیٹیٹک مقامات کو نشانہ بنائیں گے دوستو یمنی فوج نے کہا ہے کہ سعودی ارب کے فوجی ٹھکانوں پر یمن کی مسلح افواج کے جوابی حملے مسلسل جاری رہیں گے اور بعد کا ہمارا ردعمل اور بھی زیادہ سخت ہوگا ان کا کہنا ہے کہ یمن کی مسلح افواج کے حالیت تیز رفتار کارروائیاں جن کا عالمی ذرائع ابلاغ میں کافی چرچہ رہا ہے یمنی عوام کے استقامت پر خرصہ اچھا اثر پڑا ہے اور یمن کی مسلح افواج کی جوابی کارروائیوں کو امن اور مقصد کے حصول تک جاری رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ جار سعودی اتحاد کو ہم خبر دار کر رہے ہیں کہ یمن کی مسلح افواج کی جانب سے ابھی سارے فوجی اہداف کو نشانہ نہیں بنایا گیا لیکن جیسا کہ یمنی حکومت کے سربراہ عبد المالک بدر الدین حوسی نے کہا ہے کہ اگر پیش نظر اہداف کو مکمل طور پر نشانہ بنایا گیا تو سعودی عرب مکمل طور پر مفلوج اور دیوالیا ہو جائے گا یمن کی عالی سیاسی کانسل کے رکن نے کہا ہے کہ ہمارے نکتہ نظر سے امریکہ اور سعودی عرب کی نظریں یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے کے گردار پر جمع ہوئی ہیں جبکہ دوسری طرف یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے بھی حالات کو سازگار بنانے کی باتیں کرتے رہے ہیں تاہم عملی طور پر اب تک کوئی بھی اتفاق پیش نہیں آیا اور دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چل کہ امریکہ یمن کے امور میں نئے نمائندے کا تقرر کرتا ہے اور سعودی عرب بھی فائر بندی اور امن کا منصوبہ پیش کرتا ہے لیکن یوں لگ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے نمائندے کے گردار پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی جبکہ اگر جارہیت باندھ اور یمن کے محاصر کے خاتمے پر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو امن کا حصول بہت مشکل نہیں رہے گا دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یمنی خوصیوں کی جانب سے کیا جانے والے ان حملوں میں جتنے بڑے پیمانے پر نقصان ہو رہا ہے اگر اسے سعودی میڈیا پر صحیح طریقے سے ریپورٹنگ کرتے ہوئے بتایا جائے تو سعودی عوام حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے لیکن ابھی تک تو معاملات کنٹرول میں ہیں کیونکہ یمن کی سرزمین کا ظالمانہ محاصرہ جاری ہے اسی وجہ سے خبریں بھی بہت ہی کم سامنے آتی ہیں لیکن جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ سعودی عرب ایک شکست فاش سے دوچار ہو چکا ہے دوزو اس کے ساتھ ہی لوکٹرالی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پارک فور زنداباد پاکستان پہنداباد پاکستان کے گمنام گیروز کو سلام اللہ وارس موسیقی